بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی بیوٹی ٹیپس میں خوش آمدید موسم کے بدلتے ہی اکثر بچوں بھڑوں کو نزلہ زکام خانسی شروع ہو جاتی ہے اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو ساری سردیاں یہ مسائل چلتے رہتے ہیں انٹی بائیٹی کے علاج نہ صرف مہنگا ہے بلکہ یہ قوت مدافعت بھی کم کر دیتا ہے اور ان دوائیوں کے اور بھی بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں آج میں جو دیسی سیرپ بنا رہی ہوں وہ سو سالہ پرانا آزمودہ نسخہ ہے یہ ہمارا خاندانی شربت ہے کیونکہ ہماری دادی نانی برسوں سے یہ شربت بچوں بھڑوں کے لیے بناتی آئی ہے یہ شربت ایک دن کے بچے سے لے کر سو سال تک کے بڑے کے لیے فائدہ مند ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے اور اس میں جو چیزیں میں ڈال رہی ہوں آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے بہ آسانی مل جائیں گی اور یہ چیزیں زیادہ مہنگی بھی نہیں ہیں شربت کو چھوٹے بچوں کو اور بھڑوں کو پلانے کی مقدار بھی میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی ساری سردیاں یہ سیرپ بنائیں اور بچوں اور بھڑوں کو پلائیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیسی بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دباہ دیں تاکہ مفید اور معلوماتی ویڈیو اس آف تک بہ آسانی پہن سکیں اس سیرپ کو بنانے کے لیے میں نے یہاں لیا ہے گلب نفشہ دس کرام دس کرام ایک مٹھی تقریبا ہو جاتا ہے سونف ایک پڑا چمچ ون ٹیبل سپون سونف کا لیا ہے اجوائن لی ہے دو چھٹکی ملٹھی کی میں نے یہاں لکڑیاں لی ہیں چار سے پانچ عدد ملٹھی کی آپ نے باریک لکڑی لینی ہے موٹی نہ لیں کیونکہ اکثر موٹی ملٹھی میں دیمک لگی ہوتی ہے ان لکڑیوں کو ہلکا سا ہتھوڑی سے توڑ لیں چار چھوٹی علائچی لی ہیں میں نے خوش گلاب کی پتیاں لینی ہے دو گرام میرے پاس اس وقت خوش گلاب کی پتیاں نہیں ہیں اس لیے میں نے تازہ گلاب کی پتیاں لی ہیں چار گرام کیونکہ گیلی پتیاں باری ہوتی ہیں جبکہ سوکھی پتیاں ہلکی ہوتی ہیں اب ان تمام چیزوں کو دو لیٹر پانی میں ڈال کر پکانا ہے تقریبا دو گھنٹے درمیانی آنچ پر پکائیں جب پانی پک کر ایک گلاس رہ جائے تو اسے چھان لیں یہ دیکھیں دو گھنٹے پانی پک کر ایک گلاس رہ گیا ہے اب میں اس میں ایک گلاس چینی کا ڈالوں گی اور اس کو بیس منٹ تک پکاؤں گی تاکہ یہ گھڑا شربت بن جائے اگر آپ نے چینی کم ڈالنی ہے تو اس سیرپ کو ایک ہفتہ میں ختم کر لیں کیونکہ کم چینی والا سیرپ جلدی خراب ہو جاتا ہے جبکہ اگر چینی پوری ڈالنی ہو تو ایک مہینہ تک یہ سیرپ ٹھیک رہتا ہے اس کو پینے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ چھ مہینے سے کم عمر کا ہے تو اسے اپنی فنگر پر لگا کر دن میں دو سے تین بار چٹائیں اگر بچہ چھ مہ سے زیادہ ہے تو اسے ہاف ٹی سپون پلائیں دن میں دو تین بار پلائیں اس بچے کی عمر پانچ سال سے زیادہ ہے اس کو ون ٹی سپون دن میں تین بار پلائیں اگر نوجوان یا بڑے کو نزلہ زکام خانسی کا مسئلہ ہے تو اسے دو چمچ بھر کر پلائیں دن میں تین بار استعمال کریں اس سیرپ کو کسی صاف پوتل میں ڈال کر رکھ لیں اور چیزوں کی مقدار جتنی بتائی ہے اس سے کم یا زیادہ نہ کریں اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو تمام چیزوں کی مقدار کو ڈبل کر کے بنا سکتے ہیں ساری سردیاں یہ سیرپ بنائیں اور بچوں بڑوں کو پلائیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا شیشی میں ڈالنے سے پہلے شیشی کو خوش کر لیں صاف شدہ شیشی میں ڈالیں تاکہ پانی کا اس میں کترہ بھی نہ ہو اگر اس میں پانی ہوگا تو سیرپ خراب ہو جائے گا امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ